ہندوستان کے چھٹے مغل بادشاہ اور انزیب عالمگیر تمام مغلوں میں سے سب سے زیادہ مذہبی بادشاہ تھے انہوں نے اس مسجد کو اپنے سوتیلے بھائی مظفر حسین جن کو فدائی خانکو کے بھی کہا جاتا تھا کہ زیر نگرانی تعمیر کروایا 1671 اشاریہ سے لے کر 1673 اشاریہ تک مسجد کی تعمیر کو دو سال لگے مسجد کو شاہی قلعہ کے برقص تعمیر کیا گیا جس سے اس کی مغلیہ دور میں اہمیت کا پتا لگتا ہے اس مسجد کے بننے کے ساتھ ہی ساتھ اور انزیب نے اس کے دروازے کے سامنے شاہی قلعہ میں بھی ایک باوقار دروازے کا اضافہ کیا جس کو عالمگیری دروازہ کہا جاتا ہے فن تعمیر ترمیم سید لطیف نے اپنی کتاب میں مسجد کا طرز تعمیر اس وقت حجاز موجودہ سعودی عرب میں موجود مکہ مکرمہ کے مقام پر ایک مسجد الوالد سے متاثر بیان کیا ہے اگر ہندوستان میں دیگر تاریخی مساجد کے طرز تعمیر کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس مسجد کا طرز تعمیر کافی حد تک جامع مسجد فتح پورسی قری سے مماسلت کھاتا یہ مسجد حضرت سلیم چشت کے اہد میں ایک پانچ سات ایک پندرہ پہ چہتر اشاریہ میں پایا تکمیل تک پہنچی اس حوالے سے دوسری اہم ترین مسجد دہلی کی جامع مسجد ارجہان نمارہ ہے جو اورنزیب کے والد شاہ جہان نے ایک چھے پانچ سفر سولہ چھپن اشاریہ میں تعمیر کی تھی پہلی نظر میں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مساجد ایک ہی جیسی ہے اورنزیب کے کئی کام باپ اور بھائیوں کے مقابلے میں تھے یہی معاملہ تمیرات کے ساتھ بھی رہا شاہی مسجد لاہور اور موٹی مسجد آگرہ اس کی اہم ترین مثالیں ہیں دہلی اور لاہور کی بادشاہی مسجد کی مماسلت کے بارے میں تحریر انگریز سرکار کے اہد میں چھپے لاہور گزر نمبر ایک ہزار آٹھ سو تراسی چوراسی اشاریہ کے صفحہ نمبر ایک سات پانچ ایک سات چھے پر بھی ملتی ہے اس میں ان دونوں مساجد کو جامع مسجد کے نام سے تحریر کیا گیا لیکن ترس تعمیر میں نفاست کے حوالے سے جامع مسجد دہلی کو زیادہ بہتر مانا گیا روایات کے مطابق دہلی کی جامع مسجد پر اخراجات دس لاکھ روپے آئے تھے جو لاہور کی مسجد سے چار لاکھ زائد تھے جبکہ لاہور کی مسجد صرف دو برس کی قلیل مدت میں تعمیر ہو گئی تھی اور دہلی کی مسجد پر پانچ برس سے زائد کا عرصہ لگا ایک موسیقی موسیقی